سپیس الار کی دبنگ بیٹھت کی جو انہوں نے سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ لگائی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں اور جمہوریت سے وابستہ ہے تبدیلی صرف نوجوان ہی لاسکتے ہیں اور آپ کو تبدیلی ضرور لانی چاہیے ہمیں پاکستان کو وہاں لے کر جانا ہے جو اس کا حق ہے کہا اخلاقی قوت فوجی قوت سے کہیں زیادہ ہے سندھ پاکستان کی جان ہے اور کراچی اب دہشتگردوں سے آزاد ہے سندھ جو ہے پاکستان کی جان ہے پاکستان کے بنانے میں سندھ کا بہت اہم رول تھا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو امانداری سے نہیں دیکھیں گے تو کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے یہ سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ ہم نے پاکستان کو اگر آگر کی جانا ہے تو میرٹ کی بیٹھ پیجا سکتے ہیں کہ مینت کا کوئی نعمل بدل نہیں اور مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں میں بھی امریکہ بھی گیا کہ بھی آپ کی فوج نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ نے یہ کیسے کامیابی اچھیو کر لی کہ آپ نے دشتگردوں کو اٹھا کے ملک سے بار پھیک دیا تو میں ان کو میشہ دو ہو جا کہتا ہوں میں کہا ایک تو ہماری ماہیں ایسی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جو ملک کے اوپر جان نشاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمارے جوان ایسے ہیں جو کبھی میں ان سے پسینہ مانگتا ہوں تو وہ خون دیتے ہیں سب سے پہلے رشتہ دولیاں میں انسانیت کا ہوتا ہے تو کسی مذہب میں بھی ایس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ کمارے جو مورال آثورٹ ہوتی ہے مورال آثورٹی ہے خلاقی قوت وہ فوجی قوت سے بہت عدود دنیا میں جو چینجز لاتے ہیں انقلاب لاتے ہیں وہ یوتھ لاتی ہے آپ بڑے بضبوط بچے ہیں آپ بیکن کریں آپ آپ لوگ سمدرگ اور افچینگ کر سکتے ہیں ہمیں آپ کو نیشنل لیول پر اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے کہ یہاں ہماری آواز سنی جائے ہم نے کراچی کو دہشتگردوں سے اتزاد کریا ہے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت سے ہی وابستہ ہے اور مقبوضہ کشمیر سرحدوں کی صورتحال اور یوم دفاقی تیاریوں کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور آج میڈیا کو اہم بریفنگ دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور اور آج سے پہر تین بجے اہم نیوز کانفرنس کریں گے جس میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اور پاک بھارت کا شیدگی سے متعلق آگاہ کریں گے میجر جنرل آصف غفور یوم دفاق کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے کی جانے والی تیاریوں سے متعلق بھی بتائیں گے مقبوضہ کشمیر میں موڈی کردی بے نخواب کرنے کے لیے پاکستان مسلسل متحرک ہے وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد کو ایک بار پھر ٹیلی فون کیا ہے شاہ محمود قریشی نے پھر ترک اور ایرانی ہم منصب سے رابطے کر کے مقبوضہ وادی کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ بھی آج پاکستان پہنچیں گے اب باس شبیر کی ریپورٹ دیکھئے پینل قوامی محاذ پر مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کا مشن وزیراعظم عمران خان نے پھر سعودی ولی اہد کا نمبر گھما دیا شہزادہ محمد بن سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا دونوں راہنماؤں کے درمیان دو ہفتوں میں یہ تیسرا رابطہ ہے سعودی وزیر مملکت خارجہ عادل جبیر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید بدھ کو اسلام آباد میں پہنچ رہے ہیں دونوں راہنماؤں کی پاکستان کی آلہ قیادت سے ملاقاتیں دورے کے شیڈول کا حصہ دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر بات ہوگی مقبوضہ کشمیر میں مودی گردی بے نقاب کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی سفارتی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں ترک اور ایرانی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے مقبوضہ وادی میں کرفی کے باعث خوراک اور دواؤں کی قلت سمیت ساری صورتحال بتائی کہا نہتے کشمیری اقوام عالم اور مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ترک وزیر خارجہ مولود چاووش اوگلو اور شاہ محمود قریشی نے یو اینٹ جنرل اسمبلی اور او آئی سی رابطہ گروپ برائے کشمیر کے اجلاس میں ملاقات پر اتفاق کیا ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات سے خطے میں کشی دیم بزید بڑے گی کراچی کے ویران پارک کو اربن فارسٹ میں بدلنے والے شہزاد قریشی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں بھی پارکی ملکیت منسوخ کی گئی جسے عوام کے دباؤ پر بحال کیا گیا کسان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا اہدہ کس کو ملے گا اعلان آج ہوگا کون بنے گا قومی ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ سابق اپتان مزبا اولحق پاکستان کرکٹ میں نئی اننگز کے لیے تیار ہیڈ کوچ کی ذمہ داری مزبا اولحق کے سپرد کیے جانے کا امکان ہے مزبا پچھتہ ٹیسٹ ایک سو باس سٹھ ونڈے اور انتالیس ٹی ٹوائنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں ہیڈ کوچ کی دور میں سابق کوچ محسن حسن خان اور سابق آسٹریل وی کرکٹر ڈین جونز بھی شامل ہیں وقار یونس بھی پاکستان کرکٹ میں نیا اسپیل کروائیں گے وہ بالنگ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار ہیں وقار یونس دو مرتبہ ہیڈ کوچ اور دو مرتبہ بالنگ کوچ رہ چکے ہیں پی سی بی باقاعدہ اعلان آج کرے گا جس کے بعد نومنتخب کوچس پریس کانفرنس کریں گے اور اب بات کرتے ہیں سپیس الار کی دبنگ بیٹھت کی جو انہوں نے سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ لگائی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں اور جمہوریت سے وابستہ ہے تبدیلی صرف نوجوان ہی لاسکتے ہیں اور آپ کو تبدیلی ضرور لانی چاہیے ہمیں پاکستان کو وہاں لے کر جانا ہے جو اس کا حق ہے کہا اخلاقی قوت فوجی قوت سے کہیں زیادہ ہے سندھ پاکستان کی جان ہے اور کراچی اب دہشتگردوں سے آزاد ہے سندھ جو ہے پاکستان کی جان ہے پاکستان کے بنانے میں سندھ کا بہت اہم رول تھا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو امانداری سے نہیں دیکھیں گے تو کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے یہ سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ ہم نے پاکستان کو اگر آگر کے جانا ہے تو میرٹ کی بیٹھ پیجا سکتے ہیں کہ مینت کا کوئی نعمل بدل نہیں اور مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں میں بھی امریکہ بھی گیا کہ بھی آپ کی فوج نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ نے یہ کیسے کامیابی اچھیو کر لی کہ آپ نے دہشتگردوں کو اٹھا کے ملک سے باہر پھیک دیا تو میں ان کو میشہ دو ہو جا کہتا ہوں میں کہہ ایک تو ہماری ماہیں ایسی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جو ملک کے اوپر جان نشاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمارے جوان ایسے ہیں جو کبھی میں ان سے پسینہ مانگتا ہوں تو وہ خون دیتے ہیں سب سے پہلے رشتہ دھولیاں میں انسانیت کا ہوتا ہے تو کسی مذہب میں بھی اس کی جازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ کمانے ہیں جو مال